عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الدوائیف رواہ مسلم رب اشراح لی صدری و اصر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی اصر و لاتو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین احادیث و سحلہ کتاب کی دوسری حدیث ہم نے شروع کی تھی اپنے پچھلے لیکچر میں اور حدیث کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا تھا اور جو کچھ الفاظ استعمال ہوئے تھے ان کے معانی بھی ہم نے جان لیے تھے جیسے کہ القوی اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ضعیف کا اپوزیٹ ہے تو گویا ضعیف کمزور کو کہتے ہیں اور قوی طاقتور کو اور پھر قوی کی جمع بھی ہمیں بتائی گئی کہ اس کی جمع جو ہے وہ اکویہ ہے اور اکویہ جو ہے یہ غیر منصرف وزن ہے اور یہ غیر منصرف وزن ہونے کی وجہ الف ممدودہ جو علامت ہے الف تانیس اسے کہتے ہیں یہ مونس کی علامت ہے اس میں ضعیف کی جمع جو ہے دعافاؤ ہے اور یہ بھی غیر منصرف وزن ہے اور اس میں بھی جو علامت تانیس ہے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب ہے اور اس کی ایک اور جمع مکسر جو ہے وہ وعاف استعمال ہوتی ہے اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ قوی سے مراد یہاں پر قوی ایمان اور جسم دونوں میں ہے پھر خیر ان کے بارے میں میں بتایا گیا کہ خیر کے معنی افضل کے ہیں اور احسن کے ہیں اور اس کا اپوزٹ جہ ہے وہ ہے شر اور پھر احبو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ ایک اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک اسم صفح کی کیٹیگری ہے ایجیکٹیوز میں جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کا استعمال ہوتا ہے وہ عربی زبان میں اسم تفضیل کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے اور کمپیریٹیو ڈگری کے لیے اور سپرلیٹیو ڈگری دونوں کے لیے ایک ہی وزن استعمال ہوتا ہے اور وہ وزن ہے افعلو افعلو مذکر کے لیے اور یہ افعلو وزن جو ہے یہ بھی ایک غیر منصف وزن ہے اگر آپ comparative degree کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو افعلو کو من کے ساتھ استعمال کیا جائے گا جیسے میں کہتا ہوں کہ زیدن اکبرو من حامدن زید حامد سے بڑا ہے تو یہ comparison ہو رہا ہے دو کے درمیان زیدن اکبرو من حامدن زید حامد سے بڑا ہے زیدن اتولو من حامدن زید حامد سے زیادہ لمبا ہے لیکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید تمام طلابہ میں سب سے زیادہ لمبا ہے یعنی سب سے لمبا زید ہے تو پھر اسم و تفضیل کو آپ مضاف بنا کر لے آئے تو آپ کہیں گے کہ زیدن اتوالت اللابی زید طلبہ میں سب سے زیادہ لمبا ہے تو ایک کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے آپ نے یعنی دو کا کمپیریزن آپس میں کرنا ہے تو پھر آپ من کے ساتھ استعمال کریں گے اور سب پر اسے فضیلت دینی ہے تو پھر آپ اسے مضاف بنا کر استعمال کریں گے اور اس کی ایکزمپلز کچھ ہم نے پڑھی تھی اخی حبیبن علیہ میرا بھائی مجھے پیارا ہے و اختی اور میری بہن احبو علیہ منہو مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے اور دوسری ایکزمپل احبو ناسی لوگوں میں سب سے محبوب لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب علیہ المسلمی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں احبو ناسی علیہ المسلمی جو ہے یہ آپ کا مفتدہ بن جائے گا اور رسول اللہ ہی جو ہے یہ خبر بن جائے گی اور اب لفظ کے بارے میں میں نے آپ کو کل تھوڑی سی ڈیٹیل دی تھی کہ اب کا لفظ جو ہے یہ ابن ابن اور ابن تین عرابی حالتوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا عراب جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے شو ہوتا ہے اور وہ ہے جی ابو ابا اور ابی اور اور یہاں پر ایک لفظ چونکہ اور آیا ہے ان چھے لفظوں میں سے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا عراب مضاف ہونے کے ضرورت میں مختلف طریقے سے آتا ہے تو اخ کا لفظ بھی ان چھے لفظوں میں سے ایک ہے اخ اخ کہتے ہیں بھائی کو اخ اس کا عراب اگر میں آپ سے پوچھوں اخ کا عراب بتائیں تو آپ بلکل اسی طرح بتائیں گی جس طرح اب کا عراب بتایا تھا آپ نے اخن اخن استعمال ہوگا اخو اخا اخی تو یہاں پر اخی لفظ استعمال ہوئے کہ اخی حبیب علیہ میرا بھائی تو کیا یہ اخی یہاں پر مجرور فاہم استعمال ہوئی ہے بلکل نہیں یہ یہاں پر مرفو فاہم استعمال ہوئی ہے یہ اصل میں اخی جو ہے یہ بھائی کو واحد متقلم کی طرح مضاف کیا گیا ہے تو کوئی اخ کا لفظ جب واحد متقلم کی ضمیر یا متقلم کی طرح مضاف ہوتا ہے تو مرفو مرسو مجرور تینوں فارمز میں اخی بولا جائے گا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں جی اس کا بھائی تو آپ کہیں گے اخوہو اخوہو یہ مرفو فارم میں اگر میں کہوں اس کا بھائی منسو فارم میں تو کہوں گا اخاہو اگر میں اس کا بھائی مجرور فارم میں کہنا چاہوں تو میں کہوں گا اخیہی اخیہی اسی طرح سیکنڈ پرسن کی طرف آؤں میں کہوں تیرا بھائی مرفو فارم میں تو میں کہوں گا اخوہو منسو فارم میں کہوں گا تیرا بھائی اخاہا مجرور فارم میں کہوں گا تیرا بھائی اخیہی اب میں کہنا چاہتا ہوں میرا بھائی تو مرفو فارم ہو چاہے چاہے منسو فارم ہو چاہے مجرور فارم ہو میں تینوں فارمز میں اخیہی کہوں گا آپ تو ابھی سٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پر کہ اخی جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اخیہی تو مجرور فارم ہے کی وجہ یہ ہے کہ اخ بھائی کا لفظ جو ہے یہ جب واحد متقلم یعنی یائے متقلم کی طرح مضاف ہوتا ہے تو اس وقت اس کا اعراب تینوں فارمز میں ایک ہی جیسا شو ہوتا ہے یعنی اخی ہی استعمال ہوگا اخی حامدن میرا بھائی حامد ہے اخی حامدن میرا بھائی حامد ہے انہ اخی حامدن یقین ہے میرا بھائی حامد ہے ابن اخی حامدن میرے بھائی کا بیٹا حامد ہے تو اخی کا لفظ میں نے تینوں ایک زمبز میں آپ کے سامنے رکھا ایک میں مرفو فارم میں ایک میں منصوف فارم میں اور ایک میں مجرور فارم میں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کل کے الفاظ کے حوالے سے ہی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور انشاءاللہ جس حدیث کو ہم نے مکمل بھی کرنا ہے اور اس میں خیرون کا لفظ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اخشیرون نہیں استعمال ہوتا ہے ابھی زبان میں بلکہ خیرون کا لفظ استعمال ہوتا ہے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے طور پر بلکہ اس طرح جس طرح گوڈ کے لیے ہم کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بیٹر اور بیسٹ استعمال کرتے ہیں گوڈر اور گوڈیسٹ استعمال نہیں کرتے تو خیرون جو ہے ایزن اسم تفضیل اور اس کے بارے میں کچھ جملے وہ دے رہے ہیں کہ آپ یوں کہیں گے پہلا جملہ ہے کہ السلات خیرون من النومی السلات خیرون من النومی السلات مبتد ہے جی اس لیے میں نے اسے مرفوع پڑھا ہے السلات پڑھا ہے نا میں نے اس کو تو اس لیے میں نے اسے مرفوع پڑھا ہے واحد اسم جو ہے یہ مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے خبر اب آئے گی وہ بھی مرفوع ہوگی تو خیرون جو ہے وہ خبر ہے اس لیے مرفوع پڑھئے السلات خیرون نماز بہتر ہے سمپل سا جملہ تھا جی اب آپ چونکہ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں نماز کس سے بہتر ہے تو پھر آپ خیرون کے بعد منن نومی کا اضافہ کریں گے اور یہ نیند سے کمپیریزن ہو جائے گا نماز کا کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور ان نوم جو ہے یہ مجرور استعمال ہوئے ہیں کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جل من آگے ہیں دوسرا جملہ ہے جی المدینہ المنوراتو جی میرا سوال ہے جی المدینہ المنوراتو کونسا مرکب ہے مرکب جاری ہے مرکب جاری نہیں ہے کیوں حرف جار نہیں ہے مرکب اشاری ہے نہیں ہے کیوں اشارہ نہیں ہے مرکب اضافی ہے مرکب اضافی بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ پہلا لفظ جو ہے مرکب اضافی میں وہ ال کے بغیر ہوتا ہے تو یہ مرکب اضافی نہیں ہے اب چوتھا ہی بچائے جی مرکب توصیفی تو یہ مرکب توصیفی ہے المدینہ المنوراتو تو مرکب توصیفی کے دو پارچے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں موصوف اور صفت تو اس میں المدینہ تو موصوف ہے اور اس کی صفت المنوراتو کلیر ہو گیا دونوں پر علف نام لگا ہوا ہے دونوں معرفہ ہیں یعنی کہ پھر دونوں مرفوع ہیں پھر دونوں مونس ہیں اور پھر دونوں واحد ہیں تو مرقب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ صفت جو ہے وہ اسم کے چاروں پہلوں کے ادبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے تو یہ ایک مرقب توصیفی کنسٹرکشن آپ کا مفتدہ بن کر آ رہی ہے کہ المدینہ المنوراتو اردو میں ہم مدینہ منورہ ہی کہیں گے اس کو یعنی اردو میں ہم ترجمہ اس کا اس طرح نہیں کریں گے صفت موصوف کی طرح کہ منورہ مدینہ یعنی چمکدار روشن کیا ہوا مدینہ نہیں مدینہ منورہ ہمارے اردو میں عام مستامل ہے المدینہ المنوراتو اس کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ المدینہ المنوراتو احبو علیہ جی احبو زیادہ پسند ہے زیادہ محبوب ہے زیادہ پیارا ہے علیہ مجھے مم بلدی بلد کسے کہتے ہیں شہر کو بلدی میرا شہر مم بلدی میرے شہر سے تو مدینہ منورہ مجھے اپنے شہر سے زیادہ محبوب ہے کلیر ہوگی نا تو اب آپ میرے شہر سے نہیں کہیں گے بلکہ ترجمہ کرتے ہوئے اپنے شہر سے زیادہ پسند ہے محبوب ہے تیسر جملہ جی مکت المکررماتو اکبر منت طعفی لے جی اب ایک اور مرقب آپ کے سامنے آ رہا ہے مکت المکررماتو اس مرقب کے بارے میں سوالات ہیں میرے آپ سے پہلا سوال جی کیا ہے مرقب جاری ہے نہیں نہیں حرف جار نہیں ہے کیا یہ مرقب اشاری ہے اشارہ نہیں ہے نہیں کیا یہ مرقب اضافی ہے کیا یہ مرقب اضافی ہے نہیں ہے مرقب اضافی پہلا لفظ مرقب اضافی کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ افلام کے بغیر ہونا چاہیے تو علیہ افلام تو نہیں لگاؤ اس پہ اور دوسری شرط بھی ہوتی ہے کہ اس پہ تنوین بھی نہیں ہونے چاہیے تو اس پہ تنوین بھی نہیں ہے تو مرقب اضافی بننے کے چانسز ہیں مضاف کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں لیکن کنفرم کب کرتے ہیں جب اگلا اسم جو ہے وہ ہمیں مجرور فارم میں نظر آئے تو کیا المکرماتو مجرور ہے المکرماتو مجرور نہیں ہے لہذا یہ مرقب اضافی نہیں ہے تو بچا کیا مرقب توصیفی تو یہ مرقب توصیفی ہی ہے مکہ تل مکرماتو مکہ اسمیں موصوف ہے اور المکرماتو اس کی صفت ہے مکہ یہاں پر معرفہ ہے اس لئے اس پر اضافی داخل نہیں ہوا اور المکرماتو معرفہ ہے تو دونوں معرفہ ہو گئے دونوں مونس ہو گئے گولتا لگی ہوئے دونوں مرفوع ہیں اور دونوں واحد ہیں تو مرقب توصیفی کنفرم ہو گیا تو مکہ تل مکرماتو یہ مبتدہ بن گیا مرقب توصیفی اور مکہ مکرماتو کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ یہ اکبر ہے اکبر ہے زیادہ بڑا ہے کس سے منت طائفی طائف سے طائف شہر سے زیادہ بڑا ہے چوتھا جملہ ہے جی اللغت العربیتو اسحل من لغتی ہاں جی مرقب پہچاندے ہیں جلدی سے اللغت العربیتو جی مرقب اشاری نہیں مرقب جاری نہیں مرقب اضافی نہیں مرقب توصیفی تو اللغت العربیتو عربی زبان اس کے بارے میں خبر دی جاری ہے اسحلو زیادہ آسان ہے زیادہ آسان ہے من لغتی میری زبان سے عربی زبان میری زبان سے زیادہ آسان ہے الحمدللہ اب آئیں جی سوال و جواب کی طرف جی پہلا سوال جو ہے اس میں ہے عجب اما یعطی آنسر دا فال ونگز عجب آنسر تو جواب دے کس کا اما یعطی دا فال ونگز ایوہما ایوہما احبو اللہ ایوہما ایو اس میں استفعام ہے مضاف اور ہما جو ہے وہ مضاف ان علیہ ہے ان دونوں میں سے کون احبو زیادہ پیارا ہے اللہ اللہ کو ان دونوں میں سے کون اللہ کو زیادہ پیارا ہے المؤمن القوی ام ام کے معنی یا المؤمن ضعیف جی تو پہلے تو عبارت کو ہم حل کریں پہلے المؤمن القوی ام المؤمن ضعیف ام کے میم ساکن کو پھر آگے ملانے کے لئے میں نے زیر کے ساتھ پڑھا ہے ایوہما احبو اللہ ان دونوں میں سے اللہ کو کون زیادہ محبوب ہے المؤمن القوی ام المؤمن ضعیف تو ہمارا جواب ہوگا سمپل المؤمن القوی دوسرا سوال ہے اذکر حدیثا فی فضل المؤمن القوی قوی مؤمن کی فضیلت میں کوئی حدیث ذکر کریں بیان کریں یا یاد کریں ٹھیک ہے تو یہ حدیث ہمیں یاد ہوگی ہے کہ تیسہ سوال جو ہے اس کو پڑھیں اس کی بارت پڑھیں من اگلا اصحابی اصحابی کو پورا اراب اس کا پڑھیں اصحابی یو ماشاءاللہ اصحابی یو من اصحابی یو اب ملا کر پڑھیں من اصحابی یو اس کے بعد اگلا لفظ الگ پڑھیں من اصحابی ماشاءاللہ من القوی خیر و احب اللہ صحابی بلکل صحابی میں یا پر شد ہے تو کیا جواب ہوگا جی صحابی کا نام بس لے لیں ہوا ابو ابی نہیں ہوگا پھر ابو ابی کسی وجہ سے ابی ہوگا ہوا ابو حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہوا بھی چھوڑ دیں ابو حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا دوسرا پارٹ اس کی قویسٹن کا وَمَانِ الْمُحَدِّثُ اللَّذِي أَخْرَجَهُ اور وہ کون محدث ہے جس نے اس کی تخریج کی ہے تو امام مسلم جی سوالوں کے جواب میں دوسرا پارٹ ہے جی پہلا سوال ہے جی مَا مَانَا مَا مَانَا یہ دیکھیں مَا حَزَا کیا مطلب ہے مَا حَزَا یہ کیا ہے مَا مَانَا مَانَا کیا ہے مَا مَانَا مَانَا خَيْرٌ خیر کے کیا مانے وَمَا زِدُّهُ اور اس کی زِد اس کا اپوزیٹ کیا ہے جی خیر کے مانا کیا ہے جی افضل ہے اس کے مانا اور احسن ہے اور اس کی زِد کیا اس کا اپوزیٹ کیا ہے وَزِدُّهُ شَرُّن وَزِدُّهُ شَرُّن اور دوسرا سوال ہے جی مَا زِدُّ الْقَوِيش مَا زِدُّ الْقَوِي قوی کا اپوزٹ کیا ہے وما جمعوہو اور اس کی جمع کیا ہے زد القوی کیا ہے اضعیف اور جمع اس کی کیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ قوی کا اپوزٹ کیا ہے اور اس کی جمع کیا ہے تو قوی کی جمع ہی بتانی ہے ہم نے کیونکہ یہاں پر جو ہا کی ضمیر ہے وہ قوی کی طرف ہی لے جاتے ہیں تو اکویاؤ ٹھیک ہے یہ اس کی جمع ہے تیسا سوال ہے جی ہاتھی ہاتھی کے معنی ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہاتو برہانکم اپنی دلیلیں لاؤ انکن تم صادقین اگر سچے ہو تو ہاتی واحد کا سیخ ہے مذکر سے خطاب ہوگا ہاتی اور جمع ہاتو اچھی طرح یاد رکھ لیں دو الفاظ ہاتی آگے کیا آپ پڑھیں گے مثال کی جمع جو ہے امثال آتی ہے تو یہ مصنع کا لفظ ہے مثال اینی دو مثالیں لائیں ہاتی مثال اینی کوئی سی دو مثالیں لائیں لسمت تفضیلی لسمی لسمی نہیں پڑھنا اس کو بسم اللہ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں نا اللہم بسمی کا موتو آہیا پڑھتے ہیں اللہم بسمی کا موتو آہیا بسمی کا تو پھر لسمی پڑھیں گے یا لسمی پڑھیں گے ہاتی مثال اینی کوئی سی دو مثالیں لائیں لسمت تفضیلی اسم تفضیل کی ہاں جی کوئی مثالیں دیں دو احسن اکبر اجود اصحل اتول اصغر انور چوتھا قویسٹن ہے جی ادخل تو داخل کر کلہ کلمتن ہر کلمے کو ادخل کلہ کلمتن ہر کلمے کو داخل کر ممیم یاتی فی جملتن مفیدتن ایک مفید جملے میں complete sentence میں آپ نے ہر لفظ کو داخل کرنے ہے یعنی جملے بنانے ہیں خیرن جی جملہ بنائیے خیرن سے میری بیٹی مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیاری ہے میری بہن کا بیٹا طاقتور ہے مضبوط ہے چھوٹے چھوٹے جملے بلکل جی پانچمہ سوال جو ہے وہ ہے اس کے معنی ہوتا ہے بھرنا اس سے اگر ہم فیل عمر بنانا چاہیں تو سیغہ بنے گا جی تملا او اور اس کو اخف کریں گے تو کیا بن جائے گا تملا اور علامت مزارہ اٹھائیں گے تاہر ہٹ جائے گی تو پڑھا نہیں جائے گا تو پڑھنے کے لئے حمزہ تورواصل زیر کے ساتھ لگائیں گے اس کے معنی ہوتا ہوں گے بھرنا فراغ کہتے ہیں خالی جگہ کو فراغ تو املا الفراغاتی فل ان دا بلینکس وہی آگیا آپ کا فل جملت الاتی آتی آنے والے جملے میں بکلمات مناسبت مناسب کلمات کے ساتھ املا الفراغاتی فل جملت الاتی آتی بکلمات مناسبت جی تین خالی جگہ ہیں ایک جملے میں اطالب المجتہدو احبو اطالب المجتہدو مفتبہ بنا لیں یعنی مجتہد طالب علم مطلب مہنتی طالب علم احبو زیادہ پیارہ ہے آگے خالی جگہ آ رہی ہے اور آگے آ رہی ہے المدرس کیا لگائیں گے الہ جی الہ لگا دیں احبو علمدرسی استاد کو زیادہ پیارہ ہے کس سے زیادہ پیارہ ہے مین لگا دیں اگلی خالی جگہ پہ منات طالبی اور مجتہد کا اپوزٹ مہنتی اور مہنتی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کسلان تو منات طالب کسلان کافسین لام الف نون اطالب المجتہدو احبو علمدرسی منات طالب کسلانی لینجل عمداللہ میری دوسری حدیث جو ہے وہ معاہ ایکسرسائزز مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حدیث نمبر تین کو پڑھیں گے گریمیٹیکلی انیلائز کریں گے اور انشاءاللہ یاد کریں گے سبحانک اللہ و بحمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروکا و توبویلی